السلام علیکم میں ہوں حسن جعفری اور آج ہم لوگ موجود ہیں کپٹل سمارٹ سیٹی کی سائٹ پہ اس وقت میں موجود ہوں اوورسیز بلوگ پہ جہاں پہ ایک ایونٹ جو ہے وہ منرکت کیا جا رہا ہے آئیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر رحمان ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس چیز کا ایونٹ ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور اس کی باقی ڈیٹیلز کے بارے میں جی اسلام علیکم سر والیکم السلام جی آپ بتائیں گے مجھے کہ ہم لوگ یہاں پہ کیوں موجود ہیں اور آج کا پروسپیکٹرز اتی زیادہ جو میں یہاں پہ لوگ دیکھ رہا ہوں ان کے یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے اور اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتائیں کہ کپٹل سمارٹ سیٹی کے حوالے سے کہ ان کی لینڈ ایکوزیشن وغیرہ اور لوگوں کا رجحان اس طریقے پہ کیوں بنا ہوا ہے جی بالکل کوئسن آپ کا ماشاءاللہ پورا ڈیٹیل کوئسن ہے تو حسن بھائی بات یہ کہ آج ہم سب سے پہلے یہاں پر موجود ہیں اس وجہ سے کہ یہاں کپٹل سمارٹ کے اوورسیز بلوگ کی بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے اور جیسا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ دوست جنہوں نے انسٹالمنٹ زیادہ دے رکھی ہے یا کپٹل سمارٹ نے جو ایک تیہ کیا ہے کہ اتنے پرسنٹ جو پے کر چکا ہے اس کو آج بیلٹ کیا جائے گا ان کے پلوٹس کو تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے ان کو کانگریجولیشن اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا جالوں کہ دیکھیں جو کپٹل سمارٹ سٹی ہے آپ اس کے اندر اس وقت بہت اچھی اور کوفر بھی ہے کہ بھی آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں بکوز ایک تو بیلٹنگ انہوں نے کی دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے لاسٹ فیو ڈیز پہلے ان کو موٹر وے سے انٹرچنج ملا یہ ایک بڑی بیگ نیوز تھی اب اس کی وجہ سے اس کی کنیکٹیوٹی اس کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ آور سیز بلوک اور جو موٹر وے کا جو آ رہا ہے انٹرچنج جو بلکل آپس میں بڑے قریب ہوں گے تو یہاں سے آپ ویدن تھرٹی منٹس فیصل مسجد جا سکیں گے اسلامباد میں تو یہ ایک پلس پوائنٹ تھا اور انویسٹرز کے لیے ایک اچھا موقع ہے اس وقت ابھی بھی اور ایک اور جو تیسری بڑی بات ہوگی جو ویدن ار ڈیز آپ کو پتا ہے کہ ایک رنگ روڈ کا ایک منصوبہ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن نائنٹی پرسنٹ پا چکا ہے اور اس کے اوپر اب انوگریشن ہے تو اس کی بھی فردر کچھ دنوں میں انوگریشن ہونے والی ہے اس وجہ سے ہوگا کیا کہ اس سائٹی کے پاس رنگ روڈ کی جو اپنی ہے کبھی اس کی بھی کنیکٹیوٹی ہوگی اس کے ساتھ چکری روڈ سے بھی اور اس کے بعد یہ دو مین جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو اس وجہ سے اس کے اندر تمام تر پلوٹس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا ایک چیز اور دوسرا آپ میرا خیال ہے آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ انویسٹرز کو یہاں پر کیا مطلب کہ سکوپ کیوں اتنی زیادہ گیدرنگ ہے اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں لہور سمارٹ سٹی بیسیکلی ہے چارال حبیب رفیق گروپ ہے تو اب ان کا کیپٹل سمارٹ کے بعد لہور سمارٹ سٹی بھی لانچ کیا گیا اور اس میں ہر طرح کے کمرشل پلوٹ ہوں یا ریزیڈنشل پلوٹ ہوں اتنے اچھے پروفٹ پہ رہے ہیں کیونکہ ایک نام وجہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد کام وجہ ہوتی ہے یہ دونوں تینوں چیزوں کو اگر آپ پلس کریں تو ان کے ساتھ جو اپنا ان کو بلیسنگ ہے اتنے اتنے بڑے انٹرچینج آ رہے ہیں رنگ روڈ پاس آ رہی ہے اس وجہ سے اٹومیٹیکلی یہ سارے لوگ اسی ایک انٹرسٹ کی خاطر اس پروفٹ کی خاطر یہاں پہ جمع ہیں اور ان کو مل رہا ہے تو جمع ہیں اس میں انڈ یوزرز بھی ہیں اس میں ریالٹرز بھی ہیں اس میں بہت سارے لوگ دوسرے بھی ہیں تو یہ کہ ایک پلس پوائنٹ ہے اور اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹوٹل ایریا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس لینڈ اینو سی کی وہ بہت کم ہے کچھ پانچ ہزار کچھ سات ہزار تو مجھے ایکچول کیا آپ ایک فگر بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس تقریباً کتی لینڈ آویلیبل ہے اس وقت دیکھیں یہ بڑا کوئسٹن ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹیڈ سا ہوگا کیونکہ دیکھیں یہ پتا تو نہیں ہے لیکن اب میں اگر باہر سے چکری روڈ سے ہوا ہوں تو دس پندرہ کلومیٹر تو میرا حیالہ میں اندر ہی گھوم کے یہاں پہنچا ہوں تو اسی طرح یہ ہے کہ کلیم تو وہ لاکھوں کنال ہو رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو ہم ہم سمجھتے ہیں چکری روڈ پہ انہوں نے اور بہت ساری زمین خریدی ہے اور اس کے پروف اور مارکیٹ میں پتا چل جاتا ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو کبھی چالیس پچاس زار کنال تو انہوں نے ایکوزیشن کر چکے ہیں یہ اور اس کے ساتھ ساتھ تو وہی بات ہے کہ ہم خود بھی یہ ابزرو کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا گروپ ہوگا اور اتنی بڑی ڈیویلیپمنٹ یا اتنے لوگ جو پلوڈ لینے ہیں کل کو ان کو یہی سے پلوڈ دینے ہیں تو یہ اپنی سوسائٹی کو بڑھا رہے ہیں چکری روڈ والی سائٹ پہ بھی زیادہ اور موٹر وے بھی ان کا پاس انٹرچینج ہے اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارا جتنا بھی یہاں پہ میں انویسٹرز دیکھ رہا ہوں اور ہوب کے جو ہمارے ویورز بھی ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ is it the right time right now آپ جیسے کہہ رہے ہیں بالٹنگ ہے اور آلڈیڈی لاہور سمارٹ سیٹی اور کیپٹل سمارٹ سیٹی میں بہت آن چل رہا ہے تو کیا آپ مجھے بتائیں گے ابھی بھی کیا یہ time ہے کہ انویسٹر اپنے پیسے انویسٹ کر سکتا ہے جی بلکل یہ تو وہی بات ہے کہ ابھی اٹھ کے موہ میں زیرے والی بات ہے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی ابھی سمجھ لے کے بھی آپ کے پاس ایک good news ہے ابھی بہت سارے plot جو اتنے ہرسے سے چار پانچ سال سے یہ اپنا develop کر رہے ہیں ان سب کی possessionیں ملنی ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ definitely بہت سارے انویسٹروں کے پاس ابھی بہت سارا موقع ہے بس وہ تحمل مزاجی سے اور اپنا انویسٹ کا right time ہر time right ہوتا ہے جی بہت بہت شکریہ رحمان بھئی اپنے timing دینے کا آپ کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے دوبارہ بھی گفتگو رہے گی اور ناظرین capital smart city اور lahore smart city ایک ایسی societies ہے جو دن دگنی رات چگنی جو ہے profit کما رہی ہے اور بہت ایسے incentives بھی لوگوں کو مل رہے ہیں یہ آنکھو دیکھا حال ہے اگر آپ بھی invest کرنا چاہتے ہیں hope private limited کے ساتھ capital smart city یا lahore smart city میں تو نیچے دیئے گئے ای نمبر پر contact کریں اور ہماری ویڈیوز کے ساتھ اپڈیٹ رہیں انشاءاللہ next میں اور بھی مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ